اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحض ناظرین بلے کی نشان کو لے کر چھینہ جھپٹی کا جو ایک سلسلہ کچھ دنوں سے جاری تھا الیکشن کمیشن سے لے کر پشاور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچا اور جیسے الیکشن کی تاریخ پر پتھر پر لکیر کھینچی گئی تھی اس بار بلے بلے پر بہت بڑا کراس یا کاٹے کا نشان کھینچ دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی ہو گئی اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم اب نتیجہ دن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے والے ہو گئے ہیں آزاد اور اب اپنے اپنے انتخابی نشانات ان کو لینے پڑیں گے تو اس فیصلے میں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے وہی کہتی کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہے چودہ ممبران انہوں نے انتخابات کے بارے میں شکایات کی تھی اراکین نے پی ٹی آئی سے تعلق ثابت کیا تھا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف کئی شکایات ملی پھر الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو چوبیس مائی دو ہزار اکیس سے انتخابات کروانے کا کہہ رہا ہے اور اس نے تیرہ دوسری سیاسی جوانتوں کے خلاف بھی انتخابات نہ کروانے پر احکامات دیئے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن ٹارگٹ کر رہا ہے اور ناظرین یہ جو ججمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اس نیریٹیف کو ایڈریس کرتی ہے کہ صرف ان کے خلاف انتخابی کا روائی کی جا رہی ہے ایسی پی کی جانب سے پھر چیپ جسٹری سے مزید یہ بھی کہا کہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایسی پی کو انٹرا پارٹی انتخاب کی جائزے کا اختیار نہیں ہے اور یہ والی سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی پی ٹی آئی کے اس دلیل کو کاؤنٹر کرتی ہے جس میں ایسی پی کی جوریسڈکشن پر سوال کیا جارہا تھا کہ پارٹی انتخابات کی سکروٹنی کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بادیوں نظر میں کوئی شواہد نہیں کہ پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن کرائے اب یہاں پر دو طرح کے پوائنٹ آف یوز سامنے آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ انتخابات کے اتنے قریب ایک بڑی جماعت سے انتخابی نشان چھین لینا یہ بڑا غلط ہے الیکٹوریل پروسس پر بڑا سوال یہ نشان آ جائے گا تو ہمارے تذیہکاروں کی اس پر کیا رائے ہیں یہ جانیں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینر تذیہکار نظم ساقف صاحب راو خالد صاحب سنابہ سٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ 92 نیوز کے بڑی زبردست پوٹر ہیں ساقف بشیر وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ صاحبی کا بہت شکریہ نظم ساقف صاحب آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے رامین وہ جو آج کل کی نسل ہے ان کو شاید نیا نیا لگ رہا ہو یہ سارا کہ یہ کیا ہو رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پردے کے پیچھے ہوتا تھا اب ٹی وی سکرین پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر میرٹ پہ بات نہیں بن رہی اور جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کی عمل پذیری بہت ضروری ہے تو پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز لی جاتی ہیں ٹیکنیکلی ناک اوٹ کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو جو ناک اوٹ کیا گیا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیا گیا اب یہ ہے کہ پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک تحریک تھی ابھی تک اس کا نام تحریک کے پاکستان تحریک کے انصاف ہے نا تحریک کا لفظ بیچ میں ہے تو جہاں تک تحریک کا تعلق ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب دم توڑ چکی اب ان کو چاہیے کہ کوئی پارٹی بنائے یعنی تحریک تحریک اب نہیں رہی ایک شیر یاد آتا ہے کہ اچھا کیا جو تم نے بھی چھوڑا ہمارا سات اچھا کیا جو تم نے بھی چھوڑا ہمارا سات لو اب کوئی چراغ سرے رہ گزر نہیں نئی نسل کو تو میں نے ذکر کیا نا کہ ان کو نہیں پتا لیکن ہماری جو ماشاءاللہ تاریخ ہے انیس سو سنتالیس اٹالیس سے لے کے کسی بھی الیکشن کی تاریخ دیکھیں کوئی بھی دیکھیں جو آدمی اپنا سر اٹھاتا ہے یا کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوتی ہے جو اپنی حدود کو کروس کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ اب وہ تحریک تحریک نہیں رہی لیکن یہ یاد رہے کہ الیکشن کے سین سے ہٹی ہے تحریک انصاف صفائے ہستی سے نہیں مٹی انتخابات میں اب پی ٹی آئی جس طرح کہ آپ نے کہا نظر نہیں آئے گی سوشل میڈیا پر جو نظر آ رہی تھی اور آ رہی ہے اس کی وجہ سے یا اس میں جو قوت نظر آتی ہے ہمیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ منتج ہوئی ہوئی ہے اس کا کیا الیکشن پہ اثر ہوگا یہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے جہاں تک پلان بی اور پلان سی کا تعلق ہے تو رامین جب تک وہ عمل پذیر ہونے کی سٹیج پہ آئے گا اس وقت تک الیکشن ہو چکے ہوں گے ایک قومی جو حکومت ہے وہ تشکیل پا چکی ہوگی نو اور دس مئی کا جو سہلاب آیا نا اس میں رامین بہت کچھ بہ گیا اور مجھے جو آپ نے جو آپ بتایا ہے کل کی سپریم کورٹ کا مجھے لگتا ہے کہ وہ تابوت کی آخری کیل تھی جو کہ ٹھوک دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا تھا اور یہ سارا کچھ جو ہے جو ہو رہا ہے یہ اصل میں ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن چونکہ نو اور دس مئی ہے تو لہٰذا یہ سب کچھ اچھا آپ پی ٹی آئی والوں کے لیے میں نے جس طرح کہا کہ وہ سین سے ہٹے ہیں یعنی ایز اپارٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ آپ نے بھی بتایا کہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے بہت ساری مشکلات ان کو پیش آ چکی ہیں بظاہر وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس پلان بی ہے پلان سی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنبھل سکے گی کیونکہ آٹھ فروری تو راؤنڈ ڈا کارلر ہے وہ تو بس آیا ہی یعنی الیکشن کا دن تو بس آیا ہی کھڑا ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے شیر کی شکل میں کیونکہ دیکھئے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آپ نے لبے دریا بقول اتا شاید کہ اگر لبے دریا آپ نے بنایا ہے مکان تو پھر سیلاب تو آئے گا تو اتا شاید کہ اس شیر پہ میں اپنی اس وقت کی انٹروینشن ختم کرتا ہوں پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے کہ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست راؤ خالی صاحب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ای سی پی ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ووڈ آ دیا سپریم کورٹ نے کہ جی ایسا نہیں ہو رہا پی ری سی پی کا اختیار نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے وہ بھی بات ختم ہو گئی بلکہ الیکشن کی شفافیت پر سوال آتا گئے کہ بھئی آپ نے تو الیکشن ہی نہیں کر رہا ہے تو پی ٹی آئی کا اپنا بھی ہاتھ ہے اپنا کیس بگاڑنے میں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک پریسیڈنس اب سیٹ ہو گیا اس فیصلے کے بعد کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت کو شفاف طریقے سے اب کرانے ہی کرانے ہوں گے ورنہ یہ سپریم کورٹ کے ایک پریسیڈنس موجود ہے دیکھیں ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشن نہ کرانے پہ کوئی سزا نہیں ہے الیکشن کرانے پہ سزا ہے کیونکہ آج جب الیکشن کرائیں گے تو اس میں شفافیت کے سوال اٹھا کے تو سزا دی جا سکتی ہے آپ الیکشن نہ کرائیں بھلے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کتنے دن میں کرانے ہیں تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے بلکل آپ جو مرضی کرتے پڑے اب الیکشن اس کی جو اسی پی پہ اترازات ہے نہیں ہے یہ ارلیونٹ باتیں ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے بٹوین در لائن نجم ساکر صاحب نے بتا دیا کہ یہ تو ہونا ہی تھا تو وہ پھر آپ جو کرا لیتے اچھے کرا لیتے شفاف کرا لیتے پہلے شفاف ہوئے تو وہ مانے نہیں گئے اس کے بعد دوبارہ کرا لیتے اپنا بھی تو زہر ایک گھر ایک ہاؤس ان آرڈر رکھنا پڑتا ہے اگر ٹھیک ہے سکروٹنی ہو رہی ہے پتا ہے چلو مسائل اس وقت چل رہے ہیں ہم زیر اعتاب ہیں تو پھر معاملات کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں الیکشن کرا دیتے ہیں اکبر از بابر کو بھی آنے دیتے ہیں کتنے ہی کوئی ووٹ ان کو پڑ جاتے ہیں جیتنا تو اس نہیں تھا جو ظاہر جو پاپلر ہے اس وقت پارٹی کے اندر جی آپ بلکل درست کہہ رہی ہے میں پی ٹی آئی کو کوئی بری ذمہ قرار نہیں دے رہا لیکن آپ نے بھیڑی ہے اور بھیڑ کے بچے کی کہانی سنی ہوگی پانی پینے والی تو وہ تو چلتا ہے ہر جگہ پر جہاں آپ کرنا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ ہو گیا اوورال جو نظام ہے شیر صلی اللہ نجم صاحب نے میں ایک کتاب پنجابی کا بتا دیتا وہ آپ کو ہمارا جو نظام اوورال جس طرح سے چل رہا ہے اور جس طرح آپیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا اور یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا وہ ہے نا دکھ مکے نصیبہ دے نا چانن ملے زمیرہ نو ہار گئے نے پھڑ پھڑ لوکی نمیہ نمیہ پیرہ نو اور یہ جو درستگی کی جاتی ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کا دوسرا مصرہ ہے پارک ٹان دے نا آتے بہتے دعوے دار ہم دردی دے کریاں کٹ کے ہوروی سوڑا کر گئے نے زنجیرہ نو تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ بس یہ ایک کنڈی رکال دے زنجیر کی تو آپ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے تو وہ اور تنگ ہو جاتی ہے زنجیر ہمارے لیے تو یہ جو ایک مثال سپریم کورٹ نے بلکل آئین کانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے کیا ہوگا بلکل ظاہر ہے اب جج ہے بڑے کمپیٹنٹ جج ہے لیکن یہ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے پہلے بھی ہو چکی اس قسم کی مختلف قسم کی جس سے یہ اس کورٹ سے اب بہت سے سیاسی جماعتوں کو مارا جا سکتا ہے آپ جب مارنا چاہیں اب جب نہ مارنا چاہیں تو وہ پھر اس کی ڈسکریشن اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے آرٹیکل دو سو پندرہ جو ہے وہ جب تک پوری طرح اس کی وضاحت نہیں ہوگی سپریم کورٹ اگر اس فیصلے میں کر دیتی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے انتخابات اور اس کی سکروٹنی کا پروسس الیکشن کمیشن کس طرح سے کرے گا کیونکہ وضاحت نہیں ہے صرف پولٹیکل پارٹیز کو یہ کہا گیا آپ نے الیکشن کا سیٹیفکیٹ جمع کرانے کا ہم نے الیکشن کرا دیا اور یہی پروسس آج تک ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو مسائل ہے اور سیاسی مشکلات پی ٹی آئی کے اپنی جگہ پہ اس میں ایک قانونی پہلو بڑا انٹرسٹنگ آج صبح سے ایک پی ٹی آئی کے بندے نے درخواست دی ہے اس نے کہا جی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے نامنیشن پیپر میں لکھا ہے کہ میں اس پہ الیکشن لڑوں گا ٹھیک ہے تو مجھے اس جماعت کا کینڈیٹ تصور کیا جائے تو اب اس پہ بحث کیا چھڑے گی جو کہ قانونی اور آئینی بحث ہوگی کہ نشان تو نہیں ہے لیکن پارٹی موجود ہے 99 نمبر پہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ دی نوٹیفائی نہیں ہوئی پارٹی پارٹی اگزسٹ کرتی ہے ڈی لسٹ بھی نہیں ہوئی الیکشن کا سیمبل صرف اس کا گیا ہے اب اس کے نام پہ جو لوگ الیکشن لڑیں گے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر ٹریٹ ہوں گے کل کی الیکشن کمیشن کی پریس لیز بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ نے انٹینٹ شو کیا ہے کسی پارٹی سے لڑنے کی تو آپ اسی کا امیدوار ہوگے کسی دوسری پارٹی کا آپ ٹکر نہیں لے سکتی راو خالی صاحب اگر ایک نشان چلا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد دی لسٹ اور دی نوٹیفائی کرنا بنتا نہیں ہے الیکشن کمیشن کیا آلٹی میٹلی یہ کرے گا نہیں نہیں وہ پولٹیکل پارٹی کو دی لسٹ دی نوٹیفائی کرنے کے لیے یہ ختم کرنے کے لیے وہ ایک اور پروسس ہے وہ کانسٹیشنل پروسس ہے اور وہ بڑا لمبا پروسس ہے اور سپریم کورٹ کے ثروب ہوتا ہے پارٹی اگزسٹ کر رہی ہے وہ پارٹی اگزسٹ کرے گی وہ دوبارہ الیکشن کرا کے انتخابی نشان کا ایشو رہ گیا باقی تو نہیں ہے پارٹی کے ساتھ تو بسنا نہیں ہے انتخابی نشان کا ایشو رہ گیا انتخابی نشان اس کو مل جائے گا وہ پارٹی کے طور پر اگر اس کے میمبر الیکٹ ہو کے آتے ہیں کیا وہ ایک پارلی بانی پارٹی تشکیل دے سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے اور کیا وہ پارلی بانی پارٹی سکسٹی تھری ون سکسٹی تھری اے ون کے تحت سکسٹی تھری ون اے کے تحت وہ چلے گی کہ جو ڈریکشن کو دی جائے گی اس کے مطابق چلے گی اس کی ایک نظیر موجود ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی ضرور دوزار دو کے الیکشن ہوئے بندے پورے نہیں ہو رہے تھے پی ایم ایل کاف کے تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گی پارلی بانیٹیرین کی ٹکٹ پہ پارلی بانیٹیرین کے نشان پہ انہوں نے الیکشن لڑا بائی ستیس لوگوں کا وہ گروپ بنا انہوں نے پیٹریوٹ کے نام سے نئی پارٹی ریجسٹر کر رہی الیکشن کمیشن نے اس کو ایس پارٹی ریجسٹر کر لیا یہ اتراز نہیں کیا کہ آپ کس پارٹی سے تھے کس نشان پہ الیکشن لڑے اس کو ایک پارلی بانی گروپ کے طور پہ ایکسپٹ کر لیا گیا اور پانچ سال حکومت اسی کے بل پہ چلی جو پی ایمل کاف کی تھی جمالی صاحب تھے تو یہ بڑے کانونی نکتے آگے چل کے آپ کے آگے آئیں گے نیچرلی یا یہ گروپ اگر آتا ہے تو یہ پارٹی کے طور پہ الہزہ ریجسٹر ہو سکتا ہے اس میں الیکشن بھی نہیں تھے اس پیٹریوٹ کے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کو ایکسپٹ کیا گیا مسئلہ یہ ہے کہ کافی کانونی اور آئینی بحث جو ہوئی ہے اس میں ابھی بہت سے لوپولز ہیں اگر ہم اس کو کھولتے چلے جائیں گے تو اس میں اور چیزیں نکلتی چلی آئیں گے اس کو کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس میں جو ابھی تک کا ہم نے دیکھا ہے جو میں نے یہ پنجابی کا آپ کو بتایا کہ کنیاں کڑ کے اور بھی سوڑا کر گئے ابھی تک یہ ہوا ہے کہ ہماری جو جمہوریت کو ٹائٹن اپ کیا گیا ہے اس کو آزادی نہیں ملی اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملا بلکہ اس کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں بلکل ٹھیک ہے جیسے آئین کے بارے میں میں نے کوٹ کیا کہ بچھو چھوڑ دیئے گئے آئین میں آٹھوی امنٹمنٹ کے تحت اسی طرح سے یہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو پلٹیکل پارٹیز کے لیے مسائل پیدا کریں گے بلکل تلوار بن کے لٹکتی رہیں گی میں یقین کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب وضاحت سے اس کو ایکسپلین کا تشریح کر دیں گے بلکل ٹھیک ہے صاحب کیا سوچ رہی ہے تحریک انصاف کیا آپشنز ان کے پاس رہ گئے ہیں کیا خبریں چل رہی ہیں حکمت امنی کیا بنا رہی ہے اب ایک تو جو پی ٹی آئی ہے اس سوالے سے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ایک تو ریویو میں وہ جا سکتے ہیں لیکن ٹائم گزر چکا ہے جو انہوں نے سیمبل جمع کرانے تھے وہ ٹائم گزر چکا ہے اب وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے ان کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہی لڑیں گے اور آزاد ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے دوسری بات جو پی ٹی آئی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ اب کیونکہ ان کو سیمبل بھی نہیں ملا اور اس کے علاوہ انہوں نے پچھلے تقریباً دو ہڑھائی ہفتے ہو گئے ہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی تھی کل اس پر سمات ہونی ہے تو یہ ایک سوچ موجود ہے اور اس پر سوچا جائے پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ کل کی لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست ہے اس کی اب مزید پیروی نہ کی جائے ان کا یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور پوری پلیٹیکل پارٹی کو اب جو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ ان کا نشان تھا وہ نشان ان سے ٹیکنیکل بنیادوں پر لے لیا گیا ہے اور دوسری جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواستیں ہیں کہ جو آئی جیز ہیں یا چیف سیکرٹیز ہیں یا دیگر جو الیکشن کمیشن کے عقام ہیں وہ ان کو جتنے آرڈرز کیے گئے ہیں وہ فیلڈ میں ان پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ایون ان آرڈرز اور سپریم کورٹ میں جو پینڈینسی کے دوران بھی اس قسم کی کاروائیاں جاری ہیں جو سپریم کورٹ نے روکی ہوئی تھی تو یہ ایک خبر ہے کہ شاید وہ اس قسم کی کوئی موو کریں کہ وہ اس کو مزید جو ہے اس کی پیروی نہ کریں اس کے علاوہ جو کل کا جو فیصلہ ہے وہ بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے راو صاحب نے جو بات کی کہ اب جو یہ سیکشن دو سو پندرہ ہے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کا اس کو ایک سکسٹی ٹو ون ایف کی یہ تلوار ہے جو لٹکائی گئی تھی حیران کن طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے پچھلے دو ہفتوں میں اگر کل اور ایک سکسٹی ٹو ون ایف کی جو وضاحت کی گئی ایک وضاحتی جو فیصلہ تھا اگر دونوں کو ملا کر پڑا جائے تو دونوں میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس لحاظ سے نظر آتی ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیے اس حوالے سے جو ابزرویشنز آ رہی تھیں ججز کی چیف جسد قاضی فائزیسہ کی کہ کوئی تین یا پانچ جج بیٹھ کر کسی ایک پولیٹیشن کو کسی سیاستدان کو آؤٹ نہیں کر سکتے اور جو ووٹ کا رائٹ ہے کسی بھی عوام میں سے کسی کا اس کو رائٹ جو ہے وہ اگر وہ اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنا چاہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا تو اس لیے یہ سکسٹی ٹو ون ایف میں پھر انہوں نے کہا کہ صادق اور امین کا تو قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ پورے نہ اترتے یا چیف جسس نے کہا تھا کہ میں بھی پورا نہیں اترتا یا بہت ساری مثالیں انہوں نے دی تھی تو اس سارے تناظر میں انہوں نے یہ چیز یقینی بنائی تھی کہ کسی بھی پولیٹیشن کو اس طرح بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو آپ جو ہے وہ روک نہ دیں کہ وہ اگر سیاست کر نہیں کر سکتا یا اس کو آؤٹ کر دیا جائے یہ سکسٹی ٹو ون ایف میں جب وضاحت ہو رہی تھی پھر پانچ سال ناہلی جو ہے الیکشن ایکٹ کی جو ہے بحال کر دی گئی کل کا جو فیصلہ ہے اس کو ڈیفرنٹ تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اس میں جو تنقیدی پہلو جس پہ بات زیادہ ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہی ختم کر دیا گیا بظاہر جو پولیٹیکل پارٹی جس طرح پی ٹی آئی ہے وہ ریجسٹر پارٹی تو ہے لیکن اس کا سمبل وہ استعمال نہیں کر سکتے اس کے ملک بھر میں جو ان کے کینڈیڈرز قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیز میں وہ سارے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے جس سے دیفینیٹلی ان کو نقصان ہوگا اور ان کے ووٹر کنفیوز ہوگا ووٹر کو کنوے نہیں کر سکیں گے تو الیکشن سے چھبیس دن پہلے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے بہت زیادہ اثرات ہیں آٹھ فروری کے الیکشن پہ بھی کہ الیکشن کی جو شفافیت ہے غیر جانبداری ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کیونکہ جو راو صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ پنجاب جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیٹل فیلڈ ہے الیکشن کے لحاظ سے اور اس کا بڑا رول ہے مرکز میں خاص طور پر جو گورنمنٹ بنتی ہے اس کے لحاظ سے تو پنجاب میں پی ٹی آئی تھی یا مسلم لیگ نون تھی پیپلز پارٹی کا حصہ بہت کم تھا تو اگر آپ پی ٹی آئی کو مائنس کریں گے جس سیمبل لے جانے سے کافی حد تک ان کو ڈنٹ جو ہے وہ پڑے گا تو اگر اس کو مائنس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اور الیکشن جو آٹھ فر ویک ہو رہے ہیں آئی ہے ان کی جانب سے ایک ویب سائٹ اور ایک لنک جو ہے وہ سٹیبلش کر رہے ہیں اب وہ نیچ سوچ رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے کہ ہمارے جو کینیڈیٹس گراؤنڈ میں اترے ہیں ان کے لیے کہا کرنا ہے انہوں نے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں لنک دے رہے ہیں کہ ان میں تمام اپنے کینیڈیٹس کو ان کے نام ڈالیں گے اور ان کے جو سیمبل ان کو ڈالیں گے اور وہ اپنا ڈیجیٹالی جو سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے آگے ہے تو ڈیجیٹالی اس کو استعمال کر کے وہ پبلک میں یہ ایک حویرنس دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہر حلقے میں مختلف جو ان کے نشانات ہیں سمبل ہیں ان کو بھی پبلک تک پہنچایا جائے کہ پی ٹی آئی کے یہ 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 کینی ڈیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے لیکن بہرحال یہ ایک مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہوگا ایک آخری بات کے آزاد امیدوار جو ہے اب جو مستقبل میں جب یہ بن جائے گی آ سبائی اسمبلیز کی ہوں گے اگر وہ کسی اور پلٹیکل پارٹی ریجسٹر کروا کے وہ آتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ نیچر ہوگی لیکن آزاد امیدوار ایک بڑی ایک منڈی لگے گی اسمبلیوں میں جو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جائیں گے ان کو جو ہے وہ دکھنی طور پر کچھ عودوں کی لالج بھی دیے جائیں گے ساری چیزیں ہوگی تو ایک منڈی ایسے لگے گی پھر ہوگا یہ کہ نہ مسلم لیگ نون اس سچویشن میں ہوگی کہ وہ ساری اپنی مانمان کر سکے نہ پیپلز پارٹی نہ جو ہے وہ کوئی اور جماعت اور جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ سارے اس سینریو میں ان کی بڑی جو ہے وہ امیدوار بڑھ جائے گی اور پی ٹی آئی نہیں ہوگی بلکہ آزاد امیدوار اپنی اپنی حسیت میں بھی وہ کر سکیں گے وہ بہت ہی لائل ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یا امران خان کے ساتھ وہ تو ڈیفنیٹلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن جو آزاد حسیت میں ان کے ساتھ جب بڑے بڑی ان کے آفرز آئیں گی وزارتوں کی ان کو مختلف جو ہے وہ جب آئیں گی آفرز آئیں گی تو وہ ڈیفنیٹلی کوئی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے وہ وہاں پہ جائیں گی اور ایک منیا لنگیں گی آزاد امیدوار کی لیکن وہ جمہوریت کے لیے کم سے کم جو ہے وہ کوئی اچھا زورت سائن نہیں ہے مصبت سائن بالکل بھی نہیں ہے جی نظم الساقف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے چہرہ ہی اتار کے پھینک دیا تو بلہ ہی چھین لیا آپ نے تو باقی کیا رہ گیا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریتے ہو جو ابراک جستجو کیا ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ جی ڈیجیٹلی بنایا جا رہا ہے ان کو کریں گے تو کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میرے گاؤں میں جو ستر فیصد سے زیادہ لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی کو پتا بھی ہے کہ یہ کیا بلا ہے ووٹ کس نے دینے ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ کنفیوز کرتی ہیں ہمیں دیکھئے یہ الیکشن جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہو رہا یہ الیکشن جو ہے وہ کسی سویڈن یا نوروے یا اس طرح کی کنٹری میں نہیں ہو رہا اور نہ ہی یہ کلک کر کے بٹن سے ہو رہا ہے کمشینوں پہ بھی نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے جس طرح کے نارمل الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں تو ڈالے بھر کے لوگ لے کے آتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نے اس جگہ پہ ٹھپا لگانا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے زمین پہ اتر کے گراؤنڈ پہ آکے اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھتے ہوئے صحیح بات ہے انہوں نے الیکشن اگر کرنا ہے یعنی جیتنا ہے تو ایک پہاڑ سمجھیے کہ ہے جو کہ انہوں نے عبور کرنا ہے بلکل ایسی ہے اور ظاہر ہے ناظرین جب کوئی بھی پریٹیکل پارٹی اس طرح سے ڈسمنٹل ہوتی ہے اور انڈر پارٹی الیکشن لڑا جا رہا ہوتے تو بڑی کمپلکیشن ہو جاتی ہیں اس کے انہوں نے ریزرف سیٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہرس ٹریڈنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے ڈیفیکشن لاؤ آپ کے اوپر نہیں آتا ہرس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو جاتا ہے دیکھتے ہم اس طرح کی چیلنجز سے کیسے نمٹتی تیرکے ہیں صاحب یہاں لیتیں ایک بریک سٹے ویڈا س ونگم ایک ناظرین سیاست اخلاقیات سے مبرہ ہے یہ ڈاوٹ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی جوڑ توڑ شروع ہوتی اور ایسے ایسے لوگ ساتھ مل کر بیٹھنے کو راضی ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور لوٹوں کے القابات سے پکارتے رہتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو لوٹوں کی جگہ غسل خانہ بتاتی تھیں آج ان کی جماعت راجہ ریاض غلام سرور اور شیر وسیر کو ٹکٹ دے چکی ہے جو ناصف پی ٹی آئی کے منحرفین ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے دور میں میاں نواز شریف کو چور کہہ کر مخاطب کرتے تھے گلیوں میں گھسیٹرنے کی باتیں کرتے تھے ان لوگوں کو تو ٹکٹ دے دیا گیا لیکن دانیال عزیز اور تلال چودری جیسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دی جاتی جو نون لیگ کے نظریاتی کارکن سمجھے جاتے ہیں پارٹی کے لیے بہت سی ان کی قربانیاں ہیں اور یہ اعتراف نون لیگ کے اندر موجود لوگ خود کر رہے ہیں تو اس کی کیا بجائے ساتھی نون لیگ کی آئی پی پی اور ایم کی ایم سے تو سیٹ ایڈجسمنٹ ہو گئی مگر کاف لیگ کے ساتھ معاملات ہیں ٹیم پر کیوں خراب ہوئے اس پر بھی بات کریں گے راو خالی صاحب کیا اسی مجبوری ہے نون لیگ کے جو ان کو غلام سرور جیسے لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑا جو بڑے ناقدر ہیں اپنے زمانے میں نواز شریف کے جی بالکل میں اس پہ بات کرتا ہوں ایک تھوڑا تھوڑی سی بات پچھلے جو بوضو تھا جس میں نجم صاحب نے کہا تھا کہ وہ مشکل ان کے لیے ہو گئی ہے نائنٹین ایٹی فائیو کی الیکشن ہوئے تھے بغیر جماعت کے سیاسی جماعت نان پولٹیکل بیسس پہ ہوئے تھے اور اس میں مختلف نشانات تھے اور مختلف عوام دوست کینیڈیٹ انٹروڈیوز کرائے گئے تھے اور وہ انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی دی تو اب جو دور سوشل ویڈیا کے کمیونکیشن آسان ہے نسبتا اس دور کی نسبت اور کافی ہمارے ڈیجیٹل جو ہے کہ ڈینسٹی بھی بہت ہے لوگوں کے پاس فون شون بھی ہیں سارے تو میرا خیال ہے مشکلات تو ہیں لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ مقابلہ نہ کر پائیں میرا خیال ہے بھرپور مقابلہ کریں گا اور انہیں کرنا بھی چاہیے اگر وہ میدان میں ہیں تو کرنا چاہیے جہاں تک یہ مسئلہ جہاں تک مسئلہ ہے یہ جو ہلا گلا ہوتا ہے الیکشن کے اردگرد یہ ٹکٹوں کا یہ ہر جماعت کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نراز ہوتا ہے کوئی مان جاتا ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی ہے یقینا ہے لوگوں نے پارٹی سے ہٹ کے آزاد بھی کھڑے ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم پارٹی کے ساتھ ہیں وہ ان کے وعدوں پر یقین کر رہے ہیں کہ آگے چل کے ان کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا یا کوئی دو سیٹوں سے اگر کوئی جیتا ہے وہاں سے دوسرے اس کو اکاموڈیٹ اگلے ریزائن کر کے کر دیا جائے گا تو لوگوں کو وعد وعد اس طرح سے ہوتے ہیں جو مسائل بیسیکلی نون کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ہوا ایک چلتی ہے نا ایک پارٹی کی نون کی رہی ہے ہمیشہ سے پنجاب میں بہت رہی ہے سینٹر پنجاب میں بڑی برپور جماعت رہی ہے پرفارم بھی کیا اس نے اس دفعہ ذرا مشکلات ہو رہی ہیں اس ہوا کو چلانے کے لیے بڑی بڑی ٹربائنے شربائنے لگا کے بڑی پکھے چلائے گئے ہیں لیکن وہ چل نہیں پا رہی ہے ہوا اس طرح سے تو وہ مسئلہ بنیادی طور پر وہ ہے وہ گرد زیادہ اڑ رہی ہے تو ہوا کا وہ اثر جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا لوگوں کی آنکھوں پر پڑتی ہے تو لوگ آنکھیں بند کر کے سائیڈ پر ہو جاتے ہیں تو وہ مسائل وہ ہیں ان کے اب وہ اپنی پوٹیٹیکل کمپین پلان کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کسا تک کامیاب ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے وہ لے کے آگے چلتے ہیں فائنلی انہوں نے پلان کر لیا بنیادی طور پر جی جی بالکل کمپین کر رہے ہیں وہ اکھاڑا سے شروع کر رہے ہیں مریم صاحبہ جا رہی ہیں وہاں پر تو وہ می بھی کیونکہ الیکشن کمپین الیکشن مور میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں پھر پتا چلتا ہے اصل کے لوگ کس طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور الیکشن میں ان کا جذبہ کس قسم کا ہے وہ موٹیویشن کریئٹ ہوتی ہے اس سے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کریں گے لیکن میں دھو رہا ہوں گا پہلے بھی ان ایک دو بات کی تھی پنجاب میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ای ملن کے لیے ہے کیونکہ باقی کوئی جماعت اگزیسٹ ہی نہیں کرتی مقابلہ بھی ان کا ہے اور چیلنج بھی ان کے لیے ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں سے پرفارم کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ سیدھے بھی پنجاب میں ہیں تو اس لیے وہاں سے زیادہ جو پارٹی پنجاب میں پرفارم کرے گی اس کے حکومت میں آنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پی ای ملن کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس نے پنجاب کی سبائی حکومت بھی لے نہیں ہے اس لیے ان کے لیے اور یہ بڑا چیلنج ہو گیا ہے ان کے سیٹ ایڈجسمنٹ کا ایشو تحریکہ استقام پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کا اس میں تو وہ سرنڈر کر گئے ہیں پوری طرح سے اور وہ مان گئے ہیں جس طرح سے تحریکہ استقام کو چاہیے تھے سیٹے انہوں نے وہ اس طرح ان کو اکاموڈیٹ کر لیا اس میں کافی ان کو سیکریفائز بھی کرنا پڑا ہے جی جی لیکن ہی کافلی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکا جہاں تک کیوں کی بات ہے میرا خیال ہے کافلی کافلی جو تحریکہ استقام ہے شاید اس کی تھوڑا بہت ووٹر بیس ہے اس میں الیکٹیبلز اس طرح تھے پی ایم ایل کیوں میں تو صرف فیملی ہے چار پانچ بندے ہیں ان کے وہ سیٹے جیت جائیں گے تارک بشیر چیما صاحب ہیں جن کے کوئی اپنے لاکے میں سپورٹ موجود ہے باقی کوئی اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے کہ وہ باقی ریسی پروکل ہوتا ہے نا یہ اگر ہم آپ کسی کے لئے سیٹ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو کیا سپورٹ مل دیئی ہے پنجاب سے بلاول صاحب نے بڑا ٹائم لی اپنی کمپین شروع کیا اور بہترین طریقے سے وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں پی ٹی آئی کو بھی داد دینی پڑے گی انتہائی نامسائد حالات میں انہوں نے اپنے ووٹر کے ساتھ رابطہ ختم نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھلے سوشل میڈیا کے ذریعے کریں بھلے کسی آرٹیکل کے ذریعے کریں ان کو موٹیویٹ رکھا ہے ان کو زندہ رکھا ہے ان کو یہ نہیں ہوا جس طرح نائنٹی نائنٹی سیون میں پیپلز پارٹی کا ووٹر گھر بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے نہیں نکلنا جس کی وجہ سے میاں صاحب کو فائدہ ہوگا ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی مل گی تو ابھی اس قسم کی صورتحال جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی اس لئے مقابلہ ہوگا میرا خیالت تگڑا مقابلہ ہوگا اس میں لیول پلینگ فیلڈ ہو نہ ہو لیکن جب فیلڈ میں کھڑے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے چکے اور چوکے مارتے ہیں جی نظم ساخیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیں نا نون لیک کی جانے سے رادہ ریاض صاحب خود کہتے رہے ہیں ان کی آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ پاکستان کے سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان نواز شریف صاحب غلام سرور صاحب چور کہتے رہے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو ساتھ رکھ کے اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دینا جو نظریاتی طور پر بہت سنکھت تھے بڑا کچھ کیا انہوں نے نون لیک کے لیے اور ان لوگوں کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا کتنا بڑا ڈنٹ ہو سکتا ہے الیکٹورل پروسس میں نون لیک کے لیے جواب دیتے ہیں اس کا لیکن دو observations قوک آپ کو دینا چاہیں گے آپ نے پوچھا کہ نون لیک کی جو ہے وہ کیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکی بات چیت کیوں نہیں بڑھی آگے تو ایک فکرے میں یوں بتاؤں گا کہ ادھر سے جو جواب آیا انہوں نے کہا جی کہ نون لیک کے مایار دہرے ہیں دبل سٹینڈرڈز ہیں اور یہ انہی دبل سٹینڈرڈز کی آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا ہے دوسری observation میری ہے جو ابھی راو صاحب نے کہا کہ digital حساب کتاب جو ہے نا اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دھائی سو ویب سائٹس بناتا ہے اور چار سو ویٹس ایپ پہ جو اس کے ہیں جو کہ total overall calculate ہوتا ہے جی اتنی ہماری support ہے تو رامین جب ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو وہاں تو آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے نا اور ایک آئی ڈی کارڈ پہ تو ایک ہی ووٹ ہوگا اس میں وہ بتاتے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس دیکھئے پانچ ہزار ویٹس ایپ میسیجز ہیں اور چھے ہزار ویب سائٹس ہیں تو کہنے کا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو election ہو رہا ہے یہ ground پہ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ social media پہ نہیں ہو رہا اب آپ کے اس میں آتے ہیں دیکھئے وفاداریاں اگر آپ ابھی دیکھئے کہ noon league نے جن جن کو tickets دی ہیں اس میں ہمیشہ کی طرح سے trend وہی ہے تین جو ہے نا وہ qualifications ہمیں نظر آتی ہے generally speaking جو کہ دیکھی گئیں پہلے بھی اور ابھی بھی دیکھی گئیں سب سے پہلے qualification ہے کہ party قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کتنی وفاداری ہے دوسری اس میں ہوتی ہے کہ کسی شخص میں candidate میں بندے کٹھے کرنے کی کتنی استطاعت اور صلاحیت موجود ہے اور تیسری اور بڑی اہم اس میں یہ ہوتی ہے qualification کہ آپ وقت آنے پہ کتنا پیسہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ 85 سے 90 فیصد تک qualification یہ ہوتی ہے اب اس میں اس طرح کے واقعہ جسرہ آپ نے تلال چودری کا ذکر کیا یا کسی اور غلام سرور کو بیچ میں ڈال لیا یہ چلتے رہتے ہیں جو خبر ہے نا جو مجھے یعنی کل کی اگر اور آج کی آپ اخبار پڑھیں جو خبر آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملتان میں ہمارے ایک رانہ محمود صاحب ہیں وہ اور اپنے کچھ چند رانہ برادران کے ساتھ وہ نہ صرف انہوں نے وہ چھوڑی ہے نون چھوڑی ہے بلکہ پی 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 جوائن کر لی ہے اور ان کو ویلکم کیا گیا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا نرازیاں اتنی بڑھ گئی ہیں تلال چودری نے تو یہ کیا نا کہ جیسے کہ اسی تنخواہ پہ گزارہ کریں گے ان کو ہو سکتا ہے یہ امید ہو یا اس طرح کے جتنے اور لوگ ہیں جن کو امید تھی کہ پارٹی ٹکٹ ملے گا ان کو ٹکٹ نہیں ملا ان کو شاید یہ امید دلائی گئی ہے کہ آپ الیکشن ہونے دیجئے حکومت آنے دیجئے کوئی کسی قسم کا ادارہ کوئی صفارت وغیرہ یہ آپ کو دے دی جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز جو کل سے زیرے بحث نہیں آئی لیکن سپریم کورٹ میں اس کا ذکر ہوا وہ تھی کہ کچھ تیرہ کے قریب پارٹیاں ڈی لسٹ بھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ڈی لسٹ بھی ہوئی ہیں اب وہ پتہ نہیں سپریم کورٹ جاتی ہے نہیں جاتی یعنی آپ نے سنا ہوگا آخری ایک دو باتیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے میدان سے نکلنے سے وہ جو ایک پورا وہ جو حساب کتاب تھا بلے کا اس کے نکلنے سے فائدہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو ہوگا اور نون کو ہوگا اور اگر وہ جو ایک سو کالڈ قسم کا آپ کا پلان تھا نا لنڈن پلان جس کے بارے میں ہم بڑی باتیں سنتے تھے جو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں بنا کس نے بنایا لنڈن پلان میں جو تھا نا کہ یہ بندہ ہونا چاہیے جیل میں پارٹی جو ہے وہ ادھر ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ اس طرح کی ہونی چاہیے وہ کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ ابھی تک کی صورتحال ہے یہ جو ابھی ہم میں راو صاحب اور آپ اور یہ جو برخود دار ساکب کر رہا ہے ابھی تک الیکشن آٹ فروری کو ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس میں صرف ایک اس وقت کی آخری بات اس سرپرائز کو دماغ میں رکھیے گا جو پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں عوام کی سوچ مہنگائی کا لیول اور وہ جو غصہ اور وہ ایک ہے نا کہ ہمیں یہ کیوں اس طرح کی حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے ان فیکٹرز کو دماغ میں رکھیے گا تو جب آپ ان فیکٹرز کو دماغ میں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری کھچڑی بنیوی رہ جائے اور چڑیاں جو ہیں وہ کھیت چک جائیں اور اس سرپرائز کے لیے آپ نے میں نے اور ہم سب نے تیار رہنا ہے صاحب نون لی کے اندر اس وقت کن وہ عاملات پر افتلافات چل رہے ہیں اور یہ جس طرح سے ٹکٹ باٹے گئے ہیں میار کیا رکھا گیا تھا اور یہ ڈیسیجن لے کون رہا ہے سٹیکس ہیں کس کس کے نواز شریف کے علاوہ جی ایک چیز میں صرف یہاں کر کے آگے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جو نجم ساکب صاحب نے چودہ جو پارٹیز کا ذکر کیا کہ ڈی لسٹ کی گئی ان پارٹیز کی لسٹ جو ہے میرے سامنے ہے ان پارٹیز میں یہ بنیادی طور پر چار روز پہلے الیکشن کمیشن نے ایک فائل کا مو بھرنے کے لیے یہ کیا اور تاکہ ان کا مضبوط کے سپریم کورٹ ابزارف کر لے وگرنہ ان تمام پلیٹیکل پارٹیز یہ جو پارٹیز ہیں انہوں نے نہ کبھی الیکشن لڑا میکسیمم نے ایک کا دکھا نہیں کہیں الیکشن لڑا اور کبھی کوئی الیکٹ بھی نہیں ہوا نہ صوبائی نہ قومی تو ان چودہ پارٹیز کا اس طرح وہ ہماری جو پولٹکس ہے اس میں کوئی ایسا لینا دینا نہیں وہ ایک فرمایشی کلگرام بعض اوقات چر رہے ہوتے ہیں یہ وہ پارٹیز ہیں جو نون لیگ کی آپ نے بات کی نون لیگ کی جانب سے ایک بڑا انڈیپتھ انہوں نے سارا دیکھا اور پورے ملک بھر سے ان کے ڈوین وائز انہوں نے کیے انٹرویوز کیے اور تمام کینیڈیٹس کو دیکھا لیکن جو جس طرح تین جو بتائی ہیں کہ کیا ان کے پوائنٹس بنائی طور پر تھے کہ جو پارٹی کی عادت سے وفاداری اور اس طرح باقی چیزیں جو تھی دیفنیٹلی یہی چیزیں جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں اور جو پرانے لوگ تھے ان کو بھی ایڈجیسٹ کیا گیا ہے اور جو راجہ ریاض اور دوسرے جو اطلال چودری کے خلاف اور دوسرے جو لوگوں کو ایڈجیسٹ کیا گیا ہے جی جی وہ جو دس اپریل دو ہزار بائیس کی ایک کمیٹمنٹ تھی اس کمیٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جب الیکشن ہوں گے مرکزی الیکشن ہوں گے تو تب جو ہے وہ دس اپریل دو ہزار بائیس کی وہ کمیٹمنٹ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے ان کے ساتھ آئے ان کیا ان کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی جائے گی تو نون لیگ نے ساری تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں راجہ ریاض ٹائپ لوگ ان کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری کی ہے اور ان کو ٹکٹ دیئے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو پیچھے رکھا ہے مطلب اب تلال چودری جو ہے وہ راضی ہیں جو ان کی قیادت ہے انہوں نے یقین دھیانی کرائی ہوگی یقینی طور پر سینٹ کے لیے یقین دھیانی کرائی ہوگی یا چودری جعفر اقبال ہیں گجرات سے ان کا بھی یہی سٹیٹرس ہے ان کو نواز شریف صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ فون آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو کینی ڈیٹ جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا ان کے جو ہے وہ لڑیں گے الیکشن جو ہے انہی کا لڑیں گے خود جو ہے وہ ازاد الیکشن نہیں جائیں گے لیکن جیلم کی صورتحال تھوڑی سی میں بتانا چاہوں گا کہ بڑی جو ہے وہ دلچسپ ہے ایک تو ایک الکے سے ہیں بلال ازر کیانی اور دوسرے سے ہیں فروغ ہلتاف اب جیلم کا این اے سکسٹی ون ہے جہاں سے جو کینی ڈیٹ تھے ایک غلام مصطفیٰ کندوال صاحب انہوں نے مسلم لیگ نون کے ابھی جو ٹکٹس ہو رہے تھے وہاں لاہور میں گئے انہوں نے انٹرویو دیا ٹکٹ اپلائی کیا ان کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دے دیا بغیر کسی انٹرویو کے اور ساری چیزیں جو اے وہ ہوئیں تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو مل گیا اور جو فروغ ہلتاف صاحب پی ٹی آئی کے تھے اسی الکے سے دس اپریل دو ہزار بائیس کو با لگ ہو گئے تھے تو اسی الکے سے پی ٹی آئی کے تھے ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا تو یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور وہاں پہ ان کے پرانے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ازاد حیثیت میں الیکشن جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں راجہ مطلوب مہدی ہیں اور دیگر ایم پی اے کے بھی کوئی امیدوار ہیں اسی طرح حامد عبیب صاحب ہیں سرگودہ سے وہ بھی سابق میں نے وہ بھی ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی ازاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آئیشہ رجب بلوچ ہیں وہ بھی انہوں نے آئی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ وہ آزاد حیثیت میں ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹکٹ کی اپلائی کیا نہیں دیا گیا ہم ازاد جائیں گے دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنی ورکنگ کر کے مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیا میکسیمام کچھ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آئیشو ہوگا لیکن میکسیمام انہوں نے بڑی اپنا ایک پیپر ورک کر کے ملک بھر میں یہ ٹکٹ تقسیم کیے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا ایج جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ سمبل والا معاملہ بھی ہے اور بہت سارے ان کے معاملات ہیں میدان خانی ہوگیا بلکہ ان کی فرس سیکنڈ اور تھرڈ لہر کی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ یا تو جیلوں میں ہے یا رپوش ہے جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری انڈر سکسٹین جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے اور اس کو بھی نہیں کھیلنے دیا جا رہا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ان کا موازنہ کیا جائے تو وہ کہیں پہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ پی ٹی آئی کے نئے لوگ ہیں وکیل ہیں جن کو وہ ایکسپیننس نہیں ہے بیگراؤنڈ نہیں ہے ان کا کہ وہ ہلکے کی سیاست کر دیں ہلکے کی سیاست ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جتنے بھی بیدوار ہیں وہ پورا پورا تین تین چار چار پانچ پانچ سال اس پہ میند کرتے ہیں انہوں اور یونین کانسل تک جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح کس وقت حالات ہیں پی ٹی آئی کو ایکسپیرمنٹس ہی کرنے پڑیں گو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بھو باتیں انہیں ایکسپیرمنٹس میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہیں وقت تو ایک بریک کا سٹے وداس ویلکم بیک جی تقریبا ہر سیاسی جماعت وقت پر الیکشنز کرانے پر اس وقت تو متفق نظر آ رہی ہے مگر سینٹ ہی طرف اگر دیکھیں ناظرین تو ایسا لگتا ہے کہ سیاسی ویل ہی نہیں ہے کہ وقت پر الیکشن ہو اور یہ تاثر اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہر تھوڑ دن بعد ایک قراردات پیش ہو جاتی ہے سینٹ میں جس میں انتخابات کو ملتوی کرانے پر زور دیا جاتا ہے فاتح سے سینٹر ہدایت اللہ خان انہوں نے الیکشن کو تین ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قراردات سینٹ سیکریٹریٹیٹ میں جمع کرا دیا ہے اب اس میں کہا کیا گیا ہے کہا یہ گیا ہے کہ انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنا جانے پر ایوان تشویش کا اظہار کر رہا ہے شمالی وزرستان باجور سوابی اور تربت کی انہوں نے بات کی کہ وہاں پر مسلح حملے ہوئے ہیں پھر الیکشن لڑنے والے ایک بزرگ سیاستدان زخمی ہوئے ایک امیدوار جانبق ہوئے ملک میں خوف ہے ادم تحفظ کا ماحول ہے امیدواروں کی رہائشگاہوں دفاتر میں دھم کیونکہ پامفلٹس کی تقسیم ہو رہی ہے سیکیورٹی داروں کے لیے یہ بڑا چیلنج بنا ہوا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین تمام شراکتداروں کی حفاظت اور بلا رکاوٹ شرکت یقینی بنانے پر زور دیتا ہے اس سے پہلے ایک ایسی قرارداد منظور بھی ہو گئی تھی سینٹ میں جس میں سیکیورٹی اور سردی کو بڑا مسئلہ قرار دیا جارہا تھا تو کیا یہ مجوہات اتنی بڑی ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کیجئے اور کیوں ہمارے سینٹرز آٹھ فروری کو انتخابات ہوتے نہیں دیکھنا چاہ رہے جی نجمو ساکت صاحب دیکھئے یہ جو تیرہ چودہ سینٹرز تھے جب انہوں نے یہ قرارداد پیش کی کہ الیکشن تاخیر سے ہونے چاہیے غیر معینا مدت تک اس میں کوئی کسی قسم کی ڈیٹ نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ جی چند ہفتوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے تو اسی پروگرام میں ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ کوئی اچانک فیصلہ ہوا ہے اچانک کوئی حساب کتاب شروع ہوئے کوئی ٹیلی فون آیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سولنگی صاحب ادھر سے آگے ادھر سے سینٹر کٹھے ہوگے تو ہو گیا لیکن یہ جس دوسرے آپ سینٹرز کی بات کر رہی ہیں جس میں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ تین مہینے کی اب انہوں نے تاریخ دے دی اب انہوں نے ٹائم پیریڈ دے دیا کہ تین مہینے کے لیے یہ ہو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوپریم کورٹ کہہ چکی کہ آٹھ تاریخ کو پتھر پر لکیر ہے الیکشن ہوں گے صدر پاکستان خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی منشاہ بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد پولٹیکل پارٹیز آپ نے ساری گنوائیں سوائے میرا خیال ہے جے یو آئی ایف کے باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے تریاریہ بھی شروع کر دی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ فروری کو ہوں گے تو یہ وہ کون لوگ ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں جو سینٹ سے آواز اٹھاتے ہیں وہ یہ سینٹری تو ہے نا یہ ہمارے نمائندے ہیں جو کہ آپ کے اس وقت اپر ہاؤس میں ہیں اور چونکہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے چونکہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے اس لئے ہم اس کو پارلیمنٹ ہی کردانیں گے اب جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شاید شاید یہ جو کچھ سپریم کورٹ میں کل یعنی چیز فیصلے ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ جو سیکنڈ والا ریزولوشن ہے یہ شاید اس کو آگے نہ بڑھایا جائے کیونکہ وہ ایک یوں سمجھئے کہ چپ تھی بارگیننگ چپ ٹائپ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ کریں گے نہیں یہ ہوا تو پھر یہ کریں گے اور الیکشن تاخیر سے ہوں باٹم لائن یہ ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو اگر رامین نہیں ہوتے ایک تو پہلے ہی وہ نوے یعنی دن والی مدد اس سے ہم تجاوز کر چکے ہیں اب اس میں سارے کے سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو ہونے چاہیے کیوں نہ ہو تاخیر کی کوئی ٹھوس وجہ نظر نہیں آتی اب مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سازشی تھیریوں پہ بڑا بلیو کرتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوں گے وہ کچھ اس لیے بھی کہ موسم چاہے وسال کا بھی ہو موسم چاہے وسال کا بھی ہو جو ہجر کے ڈسے ہوئے ہیں ان کو وسوسے لاحق رہتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس وقت صرف یہ فیصلہ کرنا میں نے میں نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس امیدوار کو ٹھیک ٹائم پہ جا کے ووٹ دینا ہے اور امید کرنی ہے کہ یہ میرا امیدوار جو ہے یہ جیتے گا راو خالص صاحب آٹھ فروری کو الیکشن لازمی ہونے چاہیے یہ قرارداد کیوں نہیں کوئی پلٹیکل لیڈرشپ لے کر آری سینٹ میں یہی تو حیرت کی بات ہے یہی تو ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ جو جمہوری ادارہ ہے وہی جمہوری پروسس کے راستے میں رکافتے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کیسے پھر معاملات آگے چلیں گے جمہوریت کے اور جمہوریت مضبوط کیسے ہوگی جمہوریت تو مضبوط اسی سے ہوتی ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو قابل اعتبار سیاستدان ہو اور عوامی شمہوریت بھرپور طریقے سے ہو عوامی شمہوریت کا طریقہ کار پانچ سال کے بعد ایک رائٹ ملتا ہے عوام کو ووٹ ڈال لے کا ان کو اگر وہ کسی نہ کسی بہانے سے پہلے اتنی تاخیر ہو چکی ہے اتنی لیٹ ہو چکی ہے الیکشنز میں اور مزید اس کو تاخیر اکر کی جائے گی تو پھر یہ کس قسم کی ہم جمہوریت دیکھے آئیں گے مسئلہ ہمارے ہی یہی ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل الیٹ کہلیں پولیٹیکل کلاس کہلیں ان کے اپنے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جب تک آسانیہ پیدا نہ ہوں ہمارے لیے جب تک بالکل ایسے میدان جب تک ہماری گالپ پکی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے تو پھر کیسے معاملات چلیں گے بنیادی جمہوریت کی بات کرتے ہیں لوکل بوڈیز کی بات کرتے ہیں اس پہ ان کو اتراز ہے اس پہ نہیں کرتے اب جب آپ کے ایم این اے سینیٹرز اور اس لیول کے لوگ تھانیہ داروں کے تبازلے کرائیں گے موٹر سائیکل کے چالان چڑھائیں گے تو کس قسم کی جمہوریت آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملات یہاں پہ چلیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں کو سینیٹرز سے یہ آواز آنی جو آپ نے سوال کیا یہ آواز آنی چاہیے کہ یہ پہلے الیکشن بڑی تاخیر سے ہو گئے ہیں بلکہ یہ ریزولیشن ہونی چاہیے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں اس تاخیر کے ان کی بھی اکونٹیبلیٹی ہو اور آٹھ فروری سے ایک گھنٹہ بھی آگے نہیں جانے چاہیے اس قسم کی قرارداد آنی چاہیے اور اس قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے سارے چپ ہیں جتنی پلیٹیکل پارٹیز ہیں سب خاموش بیٹی ہوئی ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس کے اوپر ایسے یہ ساکر یہ قراردادے جو آ رہے ہیں ایک تو کتنی میٹر کرتی ہیں یہ اگر لیگلی بات کی جائے تھوڑی سی اور دوسرا یہ کہ جس طرح یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان قراردادوں میں جتنے بھی سینیٹرز ہیں ہمارے موجود سیکیریٹی خدشات اور سردیاں اور یہ سب یہ گراؤنڈ پر کیا ریالٹی ہے اس وقت کیا یہ ریزنز بن سکتی ہیں والیڈ الیکشن ڈیلے کرنے کی یا پھر سی ظاہر ہے یہ تو کام ہے اداروں کا کہ الیکشن کمیشن کا انشور کرے سیکیورٹی جز جز کو ضرورت ہے اس میں دو تین پوائنٹ سے پہلے تو آپ نے کہا کہ لیگل اس کی کیا حیثیت ہے لیگلی تو کو باؤنڈ نہیں ہے قرارداد اگر آتی بھی ہے اس طرح کی کہ الیکشن کمیشن کو باؤنڈ نہیں ہے کہ اب اس پہ جو ہے وہ عمل کرے گا لیکن سمبولیکلی بڑی ویلیو ہے ایوان بالا سے اگر اس قسم کی قرارداد آئے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس تمام پلیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس پہ قائم دائم ہیں تو یہ ایک بڑی ماناخیزی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایسے انڈر ڈیموکرٹک جو رویے ہیں کم سے کم ایوان بالا سے سینٹ سے اس طرح نہیں ہونے چاہیے اور باقی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے بھی ہیں ان کو چاہیے تھا وہ تو وہاں پہ لے کے آتے اور بے شک جو بھی ان کے آپس میں اختلافات ہیں میدان میں جو سیاسی طور پر وہاں پہ جو ایس قسم کی قرارداد آتی کہ الیکشن ہر صورت میں آٹھ فروری کو ہونے چاہیے اب جو حالات کی بات کی جا رہی ہے وہ تو یقینی طور پر ہمارے ملک میں بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ جو علاقے ہیں بلوچستان میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی مختلف ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ دشت گرتی کے واقعات ہوئے ہیں اور وہ ان کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی فورسز بھی کام کر رہی ہیں پیورلی ان کو بنیاد بنا کر میرا خیالہ الیکشن سے ڈیلے کرنا یہ کوئی ایسا جوال نہیں بنتا کیونکہ دیکھا ہے ہم نے کہ جب سبریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ تیس اپریل پھر چودہ میں کوئی الیکشن کروائیں پھر آگے پڑھتا کیا معاملہ تو الیکشن نہیں ہوئے تو اس میں تب بھی مطلب آج سے چھے آٹھ مہینے پہلے بھی یہی سیچویشن تھی کہ ملک کے حالات دشت گردی اور اس قسم کی سیکیورٹی کے ایشیوز ایسے ہیں کہ وہاں پہ نہیں الیکشن کا محول نہیں ہے اور جو اس سیکیورٹی بھی جو پروائیڈ کرنی ہے الیکشن کمیشن کو اس میں بھی ایشیوز آ رہے تھے تب بھی الیکشن نہیں ہوئے اگر آٹھ فروری بھی نہیں ہوں گے تو کون یہ پھر کہہ سکتا ہے کہ آٹھ جون کو ہو جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے الیکشن کو ڈیلے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور سینٹ سے تو ایک متفقہ آواز جو ہے وہ آنی چاہیے تاکہ یہ ایشیو نہ ہو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو سینٹر ہیں زیاری سی بات ہے ڈائریکٹ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو قومی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز انہی کے ووٹ سے آگے جو ہے وہ سینٹر منتخب ہوتے ہیں یہ بڑا آنفارچونیٹ ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سینٹر وہ آ جاتے ہیں جن وہ جو پیسے کی جو ریل پیل ہے اس کی بنیاد پر بھی کچھ سینٹر جو ہے وہ سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں یہ چیز ریکارڈ کی ہے اس میں کوئی تسلیم شدہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں تو جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں وہ بے شک پولیٹیکل پارٹی کے ہوں یا کسی بھی حصیت میں ہوں تو وہ پھر ایسے مواقعوں پر بعض اکات استعمال بھی ہو جاتے ہیں اس میں اور مطلب ایسی بات سینٹر سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ آنا یہ ایک میرے خیال ہے بارگیننگ جو ٹول کی ایک استلاح استعمال کی ہے راو صاحب نے وہ بالکل ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں اب جو میرا نہیں خیال کہ سینٹر سے یا کہیں سے یہ آواز آئے گی کہ الیکشن دیلے کر دیے جائیں کیونکہ زیادہ مسئلہ کے پی کے میں اور تھا مولانا صاحب جو بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے کیونکہ خیبر پکتونغام ہے پی ٹی آئی بہت زیادہ ان کی پاپولارٹی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ افیکٹ کر بھی سکتی ابھی بھی کر سکتی ہے لیکن سمبل کی وجہ سے یہ چیزیں آئیں گی کیونکہ دور دراز علاقوں میں ڈیجیٹلی لوگ نہیں ہوتے اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے تو یہ ایک ان کو بہرحال جو سمبل کی وجہ سے جو سپیس نکلے گی اس سپیس پہ این پی یا مولانا جو ہے ان کی جواد جو آ جائے گی تو میرے یہ خیال ہے کہ ان کے جو گریویس تھے وہ کہیں نہ کہیں ایڈریس ہوئی گئے ہیں خرچات تو تھے ہی لیکن گریویس یہی تھے کہ جاریسی بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن میں حصہ ان کو زیادہ ملے تو آپ جو ہے وہ مل جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ مزید ڈیلے کے حوالے سے کوئی ایسی چیز یعنی اب تو شاید وہ ہی جائیں گے ٹائم سے الیکشن نجمہ ساقیف صاحب آج کیا سوالات لے کر آئے ہیں پھر آپ رمین ایک پرندہ ہے فینکس کہتے ہیں اس کو اردو میں ککنس کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب جل جاتا ہے تو پھر اپنی راک سے نکلتا ہے تو ضروری سوال آج کا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کوئی شاہین ہے جو پہاڑوں میں گر کے مر جائے گا اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی یا کہ وہ ککنس ہے اور اپنی راک سے نکلے گی یہ آپ کی پی ٹی آئی یہ آج کا ضروری سوال ہے بڑا ہم سوال غیر ضروری سوال قابل اجمیری صاحب کے دو شیر ہیں قابل اجمیری صاحب کے دو شیر ہیں جن کے اندر دو سوال موجود ہیں ان کا آپ کے ناظرین جواب ہمیں سوچ کے دیں اگر دینا چاہتے ہیں ورنہ اپنے دل میں ہی رکھیں ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مزا کے جنوب پہ لیکن ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مزا کے جنوب پہ لیکن تمہاری ظلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کروگے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑ کھڑایا تو کیا کروگے کیا بات ہے ناظرین یہ سوالات آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں پیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمیں دیجئے جاست اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی